بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہہ لئے آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سونگے تو آج میں بنا رہی ہوں بار بی کیو کے ساتھ کھانے والی بندو خان سپیشل چٹنی مطلب بندو خان کے ریسٹوران میں جو بار بی کیو کے ساتھ چٹنیاں پیش کی جاتی ہیں تو اس میں سے یہ بہت ہی فیمس چٹنی ہے جو کہ ہم گھر میں بنا رہے ہیں تو اس کے لئے جو چیزیں چاہیے ہیں ہمیں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گے تو سب سے پہلے تو ہم ایک کرنڈر ماشین لے لیتے ہیں جس میں ہمیں یہ چٹنی بنانی ہے اور میں جیسے جیسے چیزیں ڈالتی ہوں تو آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے ایک جگ لے لیا اور اس میں میں نے دھنیا اور پادینہ آدھا دا کپ لے لیا اور اس کو میں ڈال دوں گے اور ایک میں نے یہ موٹی والی جو ہری مرچ ہوتی ہے بڑی آجے 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 ٹکڑے کر لیا اس کے لئے لیا ہے اس کے علاوہ امڈی کا پلپ جائے گا دھر سارا ایک کپ کے قریب لے لیں گے ایک پیاری کے قریب کٹی بھی لائل میش ون ٹی سپون زیرہ ون ٹی سپون چار لہسن کے جوے بغر چھلے ہوئے چاٹ کا مسالہ ون ٹی سپون اجوائن ہاف ٹی سپون اور بھنا کٹا زیرہ جو ہے یہ بھی ہاف ٹی سپون یہ سب ڈال کے ہم اچھی طریقے اس کو بلینڈ کرتے ہیں ابھی یہ موٹا موٹا پیسا ہے اب اس میں کیا کریں گے ہم آدھی بھی الی پانی کا ڈال دیں گے دیکھیں کتنی فائن سی ہماری چٹنی تیار ہو گئی ہے بہت ہی زبادرسی اب نمک ڈالیں گے اس میں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو ضرورت ہے میں نے اس لئے ایک میں ڈالا کہ نمک جنا ہمیشہ ٹیسٹ کے سب سے ہی ڈالتا ہے تو بس دیکھیں یہ زبادرسی فائن چٹنی تیار ہو گئی ہے ایر ٹائٹ وکس میں رکھ لی ہے یہ آرام سے آپ ایک مہینے کے لئے فریز بھی کر سکتے ہیں بس آپ کو جب فریز کرنی ہو تو آپ اس میں نمک نہ ملائیں نمک آپ بالکل جب فریز کر کے نکالیں جب آپ کو ضرورت ہے تو اسے سب سے نمک ڈال لیں دیکھیں کتنی زبادرسی فائن سی چٹنی تیار ہو گئی ہے مجھے امید ہے کی ریسی پی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ریسی پی پسند آئے دسکو لائک شیئر ضرور کریے گا اور چینل پر اندو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا ملتے ہیں پھر کسی نئی ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں